نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر تو دوستو چلیے آج آپ کو لے کر چلتے ہیں راجستان کے ایک شہر جس کا نام ہے اجمیر اور دوستو اجمیر کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک بات اوشیہ آئی ہوگی اور وہ ہے خواجہ موینو دین چشتی کی درگا تو دوستو اجمیر ایک بہت ہی سندر شہر ہے اور یہاں پر درگا کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو ادھک جانکاری نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں چلیے بات کریں گے اجمیر کی اس خوبصورت اور ایتحاسک جگہ کی جہاں آپ ایک بار اوشیہ جانا چاہیں گے دوستو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں دوستو آپ نے سونے کی لنکا کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سونے کی آیودھیا کے بارے میں سنا ہے جی ہاں دوستو یہ سونے کی آیودھیا آپ اجمیر ستھت سونی جی کی نصیعہ مندر میں دیکھ سکتے ہیں دوستو سونی جی کی نصیعہ مندر اپنی ستھاپتے کالا کے لیے بہت ہی مشہور ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے نرمان اور واسطو کالا کو لے کر ساری جانکاری تو دوستو سونی جی کی نصیعہ دگمبر جہن سماج کا ایک بہت ہی پرمکھ مندر ہے اس میں چوبیس تیر تھنکروں میں سے پرتم تیر تھنکر بھگوان رشب دیو کا مندر ہے اور مندر پریسر میں وشال میوزیم ہال ہے اور اسی ہال میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیودھیا نگری، سمیرو پروت، ہستنپور، کیلاش پروت اور اس کے علاوہ بہت سی عدوت کالا کرتیاں اور دوستو خاص بات یہ ہے کہ یہ جو عدوت کالا کرتیاں ہیں یہ سونے کی مڑی ہوئی ہیں اور دوستو کرولی سے منگوائے گئے لال پتھر سے نرمت ہونے کے کارن اسے لال مندر بھی کہا جاتا ہے یہ مندر اٹھارہ سو پینسٹھ کا بنا ہوا ہے اور مندر کا نرمان رائے بہادر سیٹ مولچن سونی نے کروایا تھا دوستو مندر میں بیاسی فیٹ اونچا کلاتمکھ مانستم بھی ہے اور مندر میں دو منزلہ وشال ہال ہے اور ہال کی دیواروں اور چھتوں پر انپم چترکاری اور کانچ کی کلہ دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اور دوستو رائے بہادر سیٹ مولچن سونی کے منشج آج بھی سونی جی کی نصیح مندر کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور مندر میں گرب کلیانک جن کلیانک تپ کلیانک گیان کلیانک اور موکش کلیانک شامل ہیں اس کے اطرق دوستو آپ یہاں پر ہستین پور رات عیرہ وطی ہاتھی سمیت کئی کلک ریتیاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری کلک ریتیاں مہارویر جنتی میں باہر بھی نکالی جاتی ہیں اور دوستو اجمیر درگا کے پاس تھت اڑھائی دن کا چھوپڑا ہے جو لگ بگ ایک ہزار ورش پرانا ہے اور جب یہ بنایا گیا تھا تو یہاں پر کئی مورتیوں کو خندت اور توڑا گیا تھا اور دوستو یہاں سے لائے گئے کچھ خندت مورتیاں آج بھی آپ اس مندر کے سنگریالیا میں دیکھ سکتے ہیں دوستو مانا جاتا ہے کہ بھگوان رشب دیو جب گرب میں آنے والے ہوتے ہیں تب چھ مہینے پہلے سے رتن برشتی چالو ہو جاتی ہے اور پوری آیودھیا نگری کو دیوتاؤں کی اور سے سورنڈ میں بنایا جاتا ہے اس پری کلپنا کے آدھار پر یہاں سورنڈ میں آیودھیا نگری بنائی گئی ہے اور اس کا وشیش ویورن اچارے جنسین کی اور سے رچت آدھی پران میں بھی پایا جاتا ہے دوستو اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آیودھیا نگری کا کوئی نقشہ نہیں ہوتے ہوئے بھی کلپنا کے آدھار پر اور شاستروں میں آیودھیا کا جو ورنڈ ہے اس آدھار پر بنایا گیا ہے دوستو سورنڈیم آیودھیا سمیت پنچ کلیانک کے نرمان میں پچیس ورش کا سمیے لگ گیا تھا اس کے نرمان کارے میں جیپور اور الور کے کلہ کاروں کی اور سے وشیش بھومکہ رہی تھی اور دوستو جن ہال میں پنچ کلیانک اور آیودھیا نگری ہے ان وشال ہالز کو بنانے میں لگ بک آٹھ پرش لگ گئے تھے اور دو سو پچاس کلہ کاروں نے ہال کی دیواروں پر آنپم چترکاری کی ہے اور ہال میں بنی آیودھیا نگری میں بتایا جاتا ہے کہ لگ بک ایک ہزار کلو سونا استعمال ہوا ہے دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگلی بار یدی آپ اجمیر جائیں تو سونی جی کی نصیحہ مندر میں اوشی جائیں اور ادبت سورن میں کالاکاری ضرور دیکھیں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکیو فور ووچنگ دوستو نمشکار